انہوں نے فوج کے اعلیٰ افسروں کے نام لے کے اپنے قتل کی سازش کرنے سے متعلق نوجوان نسل کو گمراہ کیا اپنے جو پارٹی میں جو لوگ تھے ان کے ذہنوں میں زہر انجکٹ کیا اور یہ بقاعدہ ذہن سازی کی یہ ذہن سازی جو ہے یہ دو ہزار چودہ سے بالعموم اس کے بعد پچھلے چار سال بالخصوص جب وہ جو ہے وہ اقتدار میں تھے جب سیالکوٹ کے جو دار صاحب ہیں عثمان دار صاحب جب وہ کہا کرتے تھے کہ دس لاکھ نوجوانوں کی ہم ایک فوج تیار کر رہے ہیں یہ وہ بیانات ہیں جو آج بڑے ریلیونٹ ہیں یہ ایک ٹائگر فورس دس لاکھ نوجوانوں کی تیار کر رہے تھے اور اس کا مقصد وہی تھا جو نو مئی کو انہوں نے حاصل کرنے کی کوشش کی بے دریگ جو ہے وہ پیسہ سرکاری پیسہ خرچ کیا گیا سرکاری وسائل کا بے دریگ استعمال کیا گیا کووڈ سے متعلقہ جو امداد پاکستان کو ملی اسے کووڈ پہ کم اور ان اس مسٹنڈا فوج جو تھی جو ٹائگر فورس کے نام سے بنائی گئی تھی ان کے اوپر جو ہے زیادہ خرچ کیا گیا یہ گالی گلوچ برگیڈ شوشل میڈیا اور ٹائگر فورس کے نام پہ جو لسٹیں بنائی گئیں ان کو بقیدہ سرکاری خاتوں سے عرب ہار اوپیہ جو ہے وہ ان میں تقسیم کیا گیا ان کو لون بھی دلائے گئے اور اس طرح سے جو ہے ان لوگوں کو جو ہے وہ اکٹھا کیا گیا یہ ساری تحقیقات جو ہیں یہ ہو رہی ہیں اور اس سلسلے میں بھی جو ہے وہ کافی حیران کن قسم کے عداد و شمار جو ہے وہ آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے آئیں گے کہ عمران خان نیازی اس ملک میں باقیدہ طور پہ سرکشی اور بغاوت کی تیاری کر رہا تھا یہ اس ملک میں اس فورس کے ذریعے سے جس کو یہ منظم کر رہا تھا ملک پہ قبضہ کرنے اور ملک پہ جو ہے وہ اس طرح سے قابض ہو کے اپنا جو ہے وہ گٹیا اجنڈا جو ہے اس کو نافذ کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک اور عوام کی خوشبختی ہے کہ نو مئی کو اس نے اپنے اس اجنڈے پہ عمل درامت کے لیے آپریشن اور جو ہے وہ اپنی گرفتاری کو ایک ریڈ لائن کے ذریعے سے جو ہے وہ سامنے رکھا اور یہ کہا کہ جب مجھے گرفتار کیا جائے گا تو اس کے بعد یہ بقاعدہ ایک سال سے اس بات کی تیاری یہ غلیل فورس یہ پیٹرول بمپس اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بقاعدہ منظم طور پہ یہ تیہ تھا کہ کون کیا کرے گا کس کی کیا ذمہ داری ہوگی اور کس طرف جانا ہے اور کس شہر میں کس جگہ پہ جا کے جب وہ انہوں نے حملہ ابر ہونا ہے موسیقی